موسیقی 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 اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلا کر دیتا ہے تباہ کر دیتا ہے زلیل کر دیتا ہے رسوہ کر دیتا ہے اور سچ جو ہے وہ حق اور ترقی آفتہ انسان بناتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو چاہیے کہ سچ کے علاوہ جھوٹ کی کوئی پیداوار نہ کرے حق بولے اگر حق نہ بولیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے اور جب گمراہ ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے حقدار امت امتی کے حقدار میں گنتی نہیں ہو سکتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں جن کے زبانیں میٹھی ہوں جن سے ملنے والا خوش جس کو دیکھنے والا خوش حق بولنے والا حق کی مراد سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حق بولے اور اس سے دس لوگ خفا ہو جائیں کہ حق بول رہا ہے اور اس کے اندر غرور ہے اور تکبر ہے اور گھمند ہے تو اس سے ڈرنے کی بات نہیں ہے بلکہ حق بولنے کی حمد پیدا کرنا ہے سچ بولنے کی حمد پیدا کرنا ہے گردنیں کٹ جائیں یہ ہمیں منظور ہونا چاہیے تلواریں ہماری گردنوں پر ہوں یہ ہمیں منظور ہو جائے مجھے سچ بولنے کے علاوہ جھوٹ کی کوئی بات نہ کی جائے چاہے میں ہوں چاہے اور کوئی بھی ہوں سچ بولنے کو لی ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ سچ بولنا گردنیں کٹ جانا یہ کوئی بڑا جرم نہیں ہے بلکہ گردن کٹنے سے بچانے کے لئے جھوٹ بول کر گزر جانا یہ سب سے بڑا جرم ہے اس لئے میں عزیز ساتھ ہوں سچ کی بات کی جائے حق کی بات کی جائے محبت کی بات کی جائے پیام انسانیت کی بات کی جائے اخلاق ایسے ہونے چاہیے کہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے جن کے صحابزادے ابھی اس دنیا میں واقع ہیں ان کے والد محترم ایک بار وہ سب گھر سے جب بھی بازار نکلا کرتے تھے تو وہ گردنیں نیچے کیے ہوئے چلے جاتے تھے اور روتے ہوئے چلے جایا کرتے تھے تو ان کے بیٹا ایک دن گھر پر پوچھ بیٹھے کہ ابا جان آپ گھر میں اچھے سے رہتے ہیں اور جب باہر نکلتے ہیں تو کیوں رونے لگتے ہیں تو ان کے والد محترم نے کہا بیٹا بات اصل یہ ہے کہ جب میں بازار نکلتا ہوں تو دیکھتا ہوں ادھر بھی دوکانے ہیں ادھر بھی دوکانے ہیں اس لئے میں رونے لگتا ہوں اپنے اللہ سے کہتا ہوں اللہ ادھر بھی تیرے بندے ہیں ادھر بھی تیرے بندے ہیں جو لوگ تیرے آسرے میں دوکانیں کھول کر بیٹھے ہیں اللہ سب کو بھرپور روزی رغض عطا فرمائے یہ تھے ہمارے بزرگوں کا اقلاع یہ تھی بزرگوں کی محبت مفق اسلام سیدہ اب الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی کا اقلاع کہتا تھا ایک بار کا واقعہ ہے کہ وہ ٹرین سے سفر کر رہے تھے بنارس کے پاس کا کہ ایک سادو ٹرین پر آتا ہے لوگ اسے چڑھا کر چلے جاتے ہیں ہمارے بزرگ مفق اسلام اسے اپنے سید پر لٹا کر اور اپنے نیچے بیٹھ جائے کرتے تھے اور جب وہ اس نے یہ اخلاق دیکھا تو وہ یہ کہنے لگا اپنے لوگوں سے کہ یہ محمد کے غلاموں کا یہ اخلاق ہے تو محمد کا اخلاق کیسا کہاں گئی یہ بار ذرا غور کیجئے کتنے دور تک اس نے یہ سوچا ہمارے بھی اخلاق اللہ کے اسی طریقے سے ہو اللہ سے دعا کیجئے کہ اخلاق اور سج بولنے کی ہمت عطا فرمات ایسے بازاروں میں جھوٹ بیکا کرتے ہیں سج خریدنے والا بھی کوئی نہیں اور سج بکنے والا بھی نہیں یہ تھا ہمارے بزرگوں کا اخلاق اور ہمارا اخلاق کیسا ہے ہم ذرا غور کریں اپنے اوپر ہمارا اخلاق کوئلے سے بھی زیادہ کالا ہو گیا ہے اگر ہمارے اخلاق صحیح ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کوئی مصیبتیں کوئی تکلیفیں نہیں دے گا اگر ہم اللہ کے ہو جائیں گے اس میں اس میں اگر تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارا ہو جائے گا یہ عدیث مبارک ہے ابراہیم ادھام العحمت اللہ علیہ اس کے بارے میں تصدیق کرتے ہیں یہ عدیث پہ انہوں نے کہا میں اعتبار اور بھروسہ کر کے اور پیٹریکل کر کے ہم نے دیکھا کہ اس میں اس میں جو ہم اللہ کے ہو جائیں گے یا رسول عربی کے ہو جائیں گے تو اللہ آپ کے تابع ساری چیزیں کر دے یہ بات اصل میں یہ ہے کہ ہم حق بولنا چھوڑ دیا سج بولنا چھوڑ دیا یہ بات ہم نے سارے غلط چیزوں کو ایجاد کر دیا اور اخلاق کو صیرت کو محبت کو امن کو پیار کو ساری چیزوں کو مکیاں مل کر دی تو آج ہم اسی کی سزا بھوگت رہی آج آج کل پوری دنیا میں شور ہے باوری مسجد کے اوپر ہماری ذاتی رائے ہے کہ اگر ہم اسلام پرست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنِ اِنْكُونَ مُؤْمِنِينَ کے سر بلندی پر آ جائیں گے اس کے مطابق زندگیاں گزارنے لگیں گے تو ہمارے سامنے جیتی جاگتی آیا صوفیہ مسجد ہے خانِ کعبہ کی مثالیں ہیں تین سو ساٹھ بوتے رکھے جاتے تھے آج اللہ ہمارے لئے خانِ کعبہ کو کھول دیا ہے اللہ سے دعا کریں گڑ گڑائیں مسجد آباد کریں اخلاق و پیام انسانیت کا پیغام دیں انشاءاللہ پھر ہماری وہی مسجد آباد ہو جائے گی پھر وہی ہماری بابری مسجد پھر صدای حیر الفلاح حیر الصلاح کی گنجنے لگے گی اور انشاءاللہ گنجیں گے اگر اللہ کے اوپر بھروسہ ہے اتنا جلدی مایوس نہیں ہونا چاہے وہ صبر سے کام کیا گیا انسانیت کا جنازہ نہ نکالا جائے جیسے غیر قوم انسانیت کا جنازہ نکال دیا درندوں اور جانوروں سے بہتر انسانیت کا جنازہ بیکار کر دیا انسانیت نام کے چیز کو باقی نہیں رکھا اور پیام انسانیت کے پیغام کو تھکرانا شروع کر دیا اسی چیز کے بنیاد پیام انسانیت کے مفق اسلام نے ڈال کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور یہ ثبوت دیا کہیں لوگو اگر تمہارے انسانیت چیز کی برابر بھی چیزیں باقی رہے گی تو تمہارے دامن میں تمہارے قدموں کے نیچے پوری دنیا جھگ جائے گی ان کے اندر اخلاق تھا سادگی تھی دیکھاو نہیں تھا اسی سب چیزوں پر آج ہمیں بھی عمل کرنا ہوگا بڑے لوگوں کی باتوں پر غور کرنی ہوگی قرآن کو سامنے اور حدیث مبارک کو سامنے رکھ کے یہ پڑھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کس قرآن اور حدیث کے مطابق ہمیں کس طریقے سے چلنا ہے اور حق بولنا ہوگا ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ حق بولیں اور حق بولنے کے لئے پوری طاقت لگاتا ہوں اور انشاءاللہ حق بولتا رہوں گا کوئی فرشتہ نہیں ہے انسان غلطیاں سب سے ہوتی ہیں مگر کوئی فرشتہ نہیں ہے مگر حق بولنے کی طاقت ہمت ہمت یہ چیزیں چاہیے ہم لوگوں کی بس ہیز ایمین ایٹی اوفیسیل چینل سے ہم لوگوں سے یہی گزارش کرتے ہیں یہی پیروی کرتے ہیں یہی ان سے ہاتھ جڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اندر اخلاق امن پیام انسانیت اپنے اندر پیدا کیجئے موہ دیکھ کر اور چہرے دیکھ کر ناشتہ نہ کھلائیے چہرے دیکھ کر گفتگو نہ کیجئے چہرے دیکھ کر کپڑے مت پہنی یا نہ پہنائیے بلکہ اخلاق امن پرست اور اخلاق کا چنازہ مت نکالی اخلاق کو پڑھا پا دیکھیں اخلاق پرستی لائیے اخلاق پرستی لائیے اپنے اندر محبت کی پرستی لائیے چھوٹوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے بڑوں کو کس طریقے سے دیکھا جائے اور بڑے لوگوں سے کس طریقے سے بات کی جائے سیرت پر کس طریقے سے عمل کیا جائے قرآن پر کس طریقے سے عمل کیا جائے عالموں سے ملا جائے بزرگوں کی کتابیں پڑھی جائے مفتی تقیر عثمانی صاحب یا مفقی اسلام سید ابو الحسن یا علی ندوی صاحب یا سید مولانا ابو العالم مودودی جس طریقے گوم افتائی پیدا کرے اور محبت قائم کرے مسجد آباد کرے مدرس آباد کرے مکتب قائم کرے ہر گلی گلی مرکز اور مکتب کی شکلیں اختیار کریں قرآن کی تلاوت کی جائے حدیث مبارک کی تلاوت کی جائے لوگوں کو سمجھایا جائے پیغام دیا جائے کہا جائے قرآن پڑھا جائے حدیث پڑھی جائے حسیٰ عیوی صحابہ کی کتابیں پڑھی جائے ان کے متعلق بات سمجھی جائے اس پر عمل کیا جائے کرایا جائے دنیا میں تولیغ کام کی جائے اللہ اکبر کی صدا قائم کی جائے اور دعا کیا جائے پرے مسلمانوں کے لیے مدارس کے لیے مساجد کے لیے خانقاؤں کے لیے غریبوں کے لیے امیروں کے لیے ہدایت کے لیے اور اللہ کے آگے گلگلائے جائے بیٹھا جائے روئے جائے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے حدیث مبارک کو سمجھا جائے اخلاق کو آگے رکھا جائے سائنس کو نیچے قرآن کو اوپر رکھ کر بات کی جائے تب جا کر کامیابی ہے بس میں یہی بات کہ کر رخصت ہوتا ہم بحار کیا زیرا کولونا اور انزیب انائیت موسیقی